وَحَا كَعَبَاتِ آلَى رَزِيرَتِ كِي وَحَا كَعَبَاتِ آلَى رَزِيرَتِ كِي وَحَا كَعَبِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ فردوس الاخبار حدیث نمبر 2484 فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرض حج کرو بے شک اس کا عجر یعنی ثواب بیس غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكُ بِٹھے بِٹھے اسلام بھائیو مدرین چینل کے ناظرین رباعیاتِ رضا ماہِ سفر المزفر کا سلسلہ لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہے آپ کو خوش آمدیت کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا خوش نودی اور ثواب کے حصول کے لیے اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کی نیت کر لیجئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں نیت المؤمنی خیرون من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے آلہ حضرت کی رباعی اور اس کے تحت مدنی پھول اس مختصر سلسلے میں پیش کیے جا رہے ہیں آج کی جو رباعی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے تعلق سے ہے آلہ حضرت لکھتے ہیں آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کے خاتم ہوئے تم یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام آخر میں ہوئی مہر کہ اکملت لکھم سبحان اللہ نبی نبی کسے کہتے ہیں جو غیب کی خبر دیتا ہے اور نبی کی جمع ہے انبیاء انبیاء آتے رہے کما قیل لہم جیسا کہ ان کے بارے میں کہا گیا کتنے نبی آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار کمو بیش کنفرم تعداد معلوم نہیں ہے نا تو کمو بیش یوں کہنا چاہیے احتیاطاں والخاتم حقکم آخری نبی ہونا آپ کا حق تھیرا آپ خاتم النبی جین ہوئے یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام آسمانی کتابوں کا ریجسٹر کمپلیٹ ہوا آخر میں مہر ہوئی یعنی اسٹیمپ لگی کیا اکملت لکم اکملت لکم یہ قرآن پاک کی ایک آیت کی طرف سیدی آلہ حضرت علی رحمت رب العزت نے اشارہ کیا ہے آلہ حضرت حفیظ قرآن مفتی صاحب مطالع اللہ اکبر ایسی کتابیں یاد تھیں ایسا حافظہ مضبوط تھا کہ آپ ارشاد فرماتے تھے فلان کتاب کے فلان پیج اور فلان سطر میں دیکھو یہ لکھا ہوا اور جب اٹھانے والا اٹھاتا تو واقعی وہیں وہ لکھا ہوتا تھا حالہ حضرت کی کیا بات تو آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہو اس ربعی میں ربعی کہتے ہیں چار مصروں والے کلام لکھ رہے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ رہا جیسا کہ قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا آخر نبی کا عزاز ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حصے میں آیا اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج آپ کے سر اقدس پر سجایا سبحان اللہ اور جب یہ مکمل ہوا تو آخر میں مہر لگا دی گئی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا کچھ مٹے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں پارہ بائیس سورہ احضاب کے آیت نمبر چالیس محمد صلی اللہ تعالیٰ تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے دیکھیں قرآن میں بیان ہو رہا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اب اس کی تفسیر خضائن العرفان میں جو کہ آلہ حضرت کے خلیفہ ہیں صدرالعفازل ہیں حکیم ہیں سید ہیں مفتی ہیں عافظ ہیں وہ کیا لکھتے ہیں نعم دیر مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں یعنی آخر الانبیاء کے نبوت آپ پر ختم ہو گئی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی حتی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اگرچہ نبوت پہلے پا چکے ہیں مگر نزول کے بعد شریعت محمدیہ پر عامل ہوں گی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اسی شریعت پر حکم کریں گے اور آپ ہی کی قبلہ یعنی کعبہ معظمہ کی طرف نماز پڑھیں گے حضور کا آخر الانبیاء ہونا قطعی ہے نصے قرآنی بھی اس میں وارد اور سعا کی بکسرت احادیث تو حد تواتر تک پہنچتی ہیں ان سب سے ثابت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پچھلے نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن جانے وہ ختم نبوت کا منکر منکر منس انکار کرنے والا اور کافر خارج از اسلام ہے دلائل النبوہ صفحہ دوسو پچیس معجم الاوسط جل تین صفحہ تین سو سولہ فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی باعدی میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں التحصیر بشرح الجامع الصغیر جل دو صفحہ چار سو سنتیس فرمایا کنتو اولا ناسی فی القلقی وآخرہم فی البعطی پیدائش میں میں سب سے پہلے ہوں مبعوث میں آخر میں ہوا ہوں آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا جی ہاں اپنے نور سے اللہ نے اپنے محبوب کی نور کو پیدا فرمایا اور اس نور سے پھر ساری کائنات کو بنایا اور بھیجا سب سے آخری نبی بنا کر فتحِ بابِ نبوت پہ بے حدِ دورون ختمِ دورِ رسالت پہ لاکھوں سلام حضرت کے سلام کی کیا بات یہ تو گونجتا ہے دنیا کے کونے کونے میں جن کو اردنیا آتی وہ بھی اسلام پڑھتے ہیں جی ہم نے دیکھا سی لنکا میں دیکھا ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا مورشیس میں جہاں جہاں میں کافلے میں گیا اس کا عرض کر رہا ہوں دنیا بھرے میں مبلغین جاتے ہیں الحمدللہ سلام پڑھا جاتا ہے تو بابِ نبوت نبوت کا دروازہ جس نے کھولا اس پر بے حدرود اور دورِ رسالت کو جس نے ختم کیا اس پر لاکھوں سلام مشکات شریف کی احدیث نمبر پانچہزار ساتسو انسٹھ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے شک میں اللہ عز و جل کے نزدیک آخری نبی لکھا ہوا تھا اور مسلم شریف اور بخاری شریف کی حدیث ہے مسلم شریف میں حدیث نمبر چار ہزار دو سو انتالیس اور بخاری شریف میں تین ہزار دو سو ستر تین ہزار دو سو اکہتر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری اور دوسرے نبیوں کی مثال اس محل کیسی ہے جس کی تعمیر بہت ہی اچھی کی گئی اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی دیکھنے والے اس کے گریج چکر لگاتے تھے اور اچھی تعمیر سے تعجب کرتے تھے سیوا اس اینٹ کے تو میں نے اس اینٹ کی جگہ پر کر دی مجھ پر انبیاء ختم کر دیئے گئے مجھ پر رسول ختم کر دیئے گئے ایک روایت میں ہے کہ وہ آخری اینٹ میں ہی ہوں اور نبیوں میں آخری نبی ہوں مرآت جلد آٹ صفحہ سات شرعہ مشکات یہ اس میں مفتی احمد یارخ نعیمی رحمت اللہ تعالی لے لکھتے ہیں سبحان اللہ کیسی پہری مثالیں نبوت گویا نورانی محل ہے حضرات انبیاء اکرام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس کی نورانی اینٹیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس محل کی آخری اینٹ ہیں جس پر اس عمارت کی تکمیل ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ حضور آخری نبی ہیں آپ کے زمانے میں یا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو آلہ حضرت کی کیا بات ہے کہ آپ بہت لمبے چوڑے مضمون کو اپنے اشعار میں بند کر دیتے ہیں گویا کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں آلہ حضرت لکھتے ہیں آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کہ خاتم ہوئے تم یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام آخر میں ہوئی مہر کہ اکملت لکم سبحان اللہ آلہ حضرت فرماتے ہیں قرآن سے میں نے ناتگوئی سیکھی کیسی ناتگوئی سیکھی سبحان اللہ کیا بات ہے آلہ حضرت کی سبحان اللہ ملک سوخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکے پیٹھا دیے ہیں جس سمت آگئے ہو سکے پیٹھا دیے ہیں وہاں کیا بات آلہ حضرت کی کہیے وہاں کیا بات آلہ حضرت کی رضی اللہ صلو علی الحبیب صلو علی محمد وعلا آلہ وصحبہ مبارک اللہ کیا بات آلہ حضرت کی کہیے وہاں کیا بات آلہ حضرت کی